سلام علیکم دوستو اب سب لوگوں نے یہ حبر سنی ہوگی کہ آج فیڈر بیورو آف ریوینیو نے زمین کی کیمٹو میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ اضافہ کیوں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں حکومت کو کیوں یہ کیمٹو میں اضافہ کرنا پڑا اور اس سے کیا ایمپیکٹ ہوگا اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان کے تقریباً 42 سیٹیز میں فیڈر بیورو آف ریوینیو زمین کی کیمٹو کا تیعن کرتی ہے ویلیویشن ٹریٹس جو ہیں وہ ناؤنس کرتی ہے جس کی بنا پر حکومت جو ہے وہ لوگوں سے ٹیکس کولیکٹ کرتی ہے باقی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں باقی جو مختلف طرح کے حکومت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی بیس پر لگتے ہیں اور آج فیڈر بیورو آف ریوینیو نے 42 کی بجائے 56 کنٹری جس میں تقریباً پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا شہر وہ اس میں شامل ہو گیا ہے اور انہوں نے 56 سیٹیز کے جو ریڈز ہیں وہ نے لگائے ہیں اور وہ ریڈ پرانے ریڈ سے کوئی اسی فیصد زیادہ ہے اسی فیصد زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت اب مارکٹ کی قیمت کے تقریباً برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کا صرف تھوڑا سا یہ بتاتا جاؤں کہ اس سے پہلے کچھ شہروں میں زمین کی جو ویلیو ہے جو سرکاری ریڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بہت کم تھا وہ فرق ہے دو لاکھ رپیہ تھا لیکن وہاں پر زمین جو ہے دس لاکھ میں بکتی تھی تو لوگ دو لاکھ لگوا کے حکومت کو ٹیکس کم ہوتا تھا لیکن اب حکومت نے وہ ویلیویشن ریٹ ہی پراپرٹی کا ریٹ ہی جو منیمم لیول ہے وہ ہی بڑھا دیا ہے اور جو ہی وہ بڑھا ہے اس سے لوگوں کو اس کا کافی حد تک نقصان یہ ہوگا کہ اب کوئی بھی پراپرٹی کی حرید و فروہت کرے گا تو اس پر ٹیکس ریٹ بڑھے گا جو اس کی پلاٹ کی زمین کی یا پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اس میں ہی ایڈ ہوگا اور جو ہی وہ ایڈ ہوگا تو اس سے جو وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی بلکہ اس سے حکومت کو ریوینیو بھی بہتر ہوگا کیونکہ جب ریوینیو بہتر ہوگا اور یہ حکومت کو اس لیے کرنا پڑا کہ آئی ایم ایف پچھلے کافی عرصے سے حکومت پاکستان کو پریشرائز کر رہی تھی کہ آپ کا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو کنٹرول کیا رہے کیونکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایک دو کنال کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ملین سے نہیں وہ بلین کے نزدیک پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی ویلیو کا ایک چھوٹا سا جو پلاٹ ہے وہ نہ روزگار جنریٹ کر رہا ہے نہ پروڈکشن میں اس کا کوئی رول ہے نہ حکومت کو ٹیکس میں وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف بوجھ ہے وہ صرف نمبر ہیں لیکن اس نمبر سے لوگوں کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہے اور آئی ایم ایف کہتا تھا اس کو کنٹرول کیا رہے اور اب حکومت نے آئی ایم ایف کی مان کے جب یہ پروپرٹی کے ریٹ جو ہے ویلیویشن ریٹ جو ہے وہ بڑھائے ہیں ٹیکس ریٹ بڑھائے ہیں جس سے جو کافی ہاتھ تا جو پروپرٹی کا کام ہے جو پروپرٹی سے کاروبار سے منسلک لوگ ہیں جو پلاٹ کی حریدو فروت کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بری حبر ہے کہ ان کو شاید اب اتنے بڑے ٹیکس کے بعد لوگ عام روٹین میں ایک فائل دوسرا بندہ حرید رہا ہے حریدو فروت جو ہے وہ کافی ہاتھ تک لیمٹ ہو جائے کیونکہ جب جس نے بھی ہریدو فروت کرنی ہے اس پر ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ لگے گا اس لیے ہریدو فروت تو کام ہوگی لیکن حکومت اس کا ایلٹرنیٹ کیا کرے گی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت پروڈکشن پر فوکس کرنے جا رہی ہے کہ جو پلاٹ ہے اس کی بجائے وہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرموٹ کیا جائے مختلف کاروبار ہیں وہ بھی اس سے پرموٹ ہوتے ہیں جس طرح اگر ایک بندہ مکام شروع کرتا ہے تو صرف ایٹو کا کاروبار نہیں چلتا صرف سیمٹ کا نہیں ہوتا سریعہ کا نہیں ہوتا ٹائل کا نہیں ہوتا ماربل کا نہیں ہوتا سٹیل کا نہیں ہوتا وہاں پہ کم از کم ساٹھ سے ستر مختلف جو کاروبار ہیں وہ پرموٹ ہوتے ہیں جس سے ایکانومی میں ایک ریوائیول ہوتی ہے اس لیے اگر حکومت جو ہے وہ پرموٹ پر ٹیکس لگا کر پرموٹ یا ریل اسٹیل کو لگام دینے کے موڈ میں ہے تو وہ یقیناً کنسٹرکشن میں کچھ نہ کچھ نئے پیکجیز دیں گے وہ چاہے ٹیکس میں ریلیف دیا جائے وہ چاہے حکومت کی طرف سے کچھ اس طرح کا وہ نیا انیشیٹیف ہو لیکن اس سے آرٹومیٹیک نہیں جو آپ کی لوگ کنسٹرکشن میں انوال ہوں گے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دیں گے کیونکہ جب وہاں پر جتنے انویسٹمنٹ ہے سینٹرل بینک سے لے کر جو کمرشل بینک سکھ جو لون دے رہے ہیں یا باقی جو سکیم چال رہی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آئی ایم ایس کو بھی دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ریل اسٹیٹ کو لگام دینے کے لیے ٹیکس ریٹ بڑھاؤ اور حکومت نے جو ہی یہ بڑھایا ہے تو اس کا ایلٹرنیٹ یہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن میں فوکس کرے گے تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں جب کنسٹرکشن پرموٹ ہوگی تو اس سے بہت ساری جو انڈسٹری ہے بہت ساری جو فارمز ہیں بہت ساری جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں وہ پرموٹ ہوں گے جس سے عام بندے کی زندگی جو ہے وہ اس میں بہتری آنے کی کافی ہاتھ تک امید ہے